موسیقی موسیقی یہ بالکل اسی لئے آپ دیکھیں جو عمران خان نے اعلان کیا ہے وہ انشاءاللہ ہوگا اور اس کے اندر already negotiate ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ جب بھی بلاول کی پارٹی نے کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے وہ کام ہو گیا اس کی پوری آپ دیکھ رہے ہیں اور شباز شریف جو ہیں وہ انٹرنلی وہ چاہتے ہیں کہ یہ فی ٹی ایف پاس ہو جائے اور آپ دیکھئے گا کہ یہ فی ٹی ایف پاس ہو جائے گا اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے موں آپ دیکھیں نا جس طرح ان کی وہ جو سفیر بھی رہی ہے خاتون کیا وہ بھی تقرید کر رہی تھی پیپلز پارٹی کی نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے تو یہ ہمارے ساتھ یہ یعنی آپ اپنی پرسنل انٹرنسٹ کر رہے ہیں لیکن اندر سے ان کو لفافے ہیں یہ ان کو انڈیا سے فون آ رہے ہیں انڈیا والے ان کو کہہ رہے ہیں اور جو لوگ پاکستان کے انٹرنسٹ کے خلاف ہیں وہ بلاور ان سے انٹیکٹ ہیں تو یہ سارا انڈیا کی بات انڈیا کی بات اس لیے مانیں گے کہ کیونکہ انڈیا کے آپ دیکھئے کہ یہ نواز شریف انڈیا کی کیوں مانتے تھے کیا وہ پاکستانی نہیں تھے نواز شریف کے بارے میں تو یہ کیا تھا وہ کہتے ہیں میرا وہ تو فخر کرتے تھے کہ آئیم میڈن پاکستان اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ مودی بھی یہاں آیا ان کے پرسنلز پہ ایک سو دس لوگ لے کے آگیا بغیر ویزے کے اور اس کو بڑا وہاں پہ اپنا پرسنل ٹریٹمنٹ دیا گیا اور اس کے بعد واپس چلا گیا تو آخر بات یہ ان کی کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے کبھی کلبوشن کا نام سنا ان کے موہ سے تو یہ جو بلاول اور یہ پارٹی ہے یہ بھٹو پارٹی نہیں ہیں دی آر زرداری اور زرداری جو ہے ان کا دینی مان جو ہے وہ تو سینما میں آپ کو پتا ہے میں نے خود اس کو دیکھا کہ بلیک جو کرتے تھے سب سے پہلے میں نے بریک کی تھی آسے چھ سات سال پہلے کہ جی یہ جو ہے یہ بلیک کے ٹیک ہرکمہ تھی مہر تھے اور اگر بمبینوں سینما سو کنال یا دو سو کنال میں تھا تو وہ خود دریکٹ کیا ضرور ہے نہیں لیکن بات یہ ہے کہ سر لالج پیسہ پیسے کہ لالج بڑی بوری چیز ہے یہ حوث ہے یہ ختم نہیں ہوتی حالانکہ کیا جب آدمی کبر میں چلا جاتا ہے کیا ساتھ لے کے جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو جو ہے یہ سوڑا چاہیے کہ ملک کے لیے ملک جو ہے نا وہ پہلے ہونا چاہیے اس کا انٹرسٹ پہلے ہونا چاہیے عمران خان کا ان کی فائٹ لگے رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جہاں پہ قومی انٹرسٹ آئے گا وہاں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو ہم اس کے خلاف ایز ای جنرلیس بھی کھڑے ہوں گے دی برگی صاحب یہ فی ٹی ایف جو ہے اس کے کیا کانسیکنس ہے دیکھئے جو اس وقت دنیا کے اندر جو بلوکس بن رہے ہیں اور جو دنیا کی بڑی طاقتوں کا رویہ ہے وہ آپ دیکھئے کہ جو اسرائیل کرے وہ ٹھیک ہے جو پاکستان سے کشمیری اپنے حق کے لیے کریں پاکستان میں کالم بھی لکھنے شروع ہو گیا یا کشمیر کے لوگ پاکستان میں آ کے پناہ لینا چاہیں تو وہ ٹیرریس کی سپورٹ ہے یہ ایک منافقت ہے جو عالمی ستہ پر جاری ہے نہیں اپوزیشن کہتی ہے کہ پاس ہم نہیں ہونے دیکھنے کی ریزرویشن کیا ہے ریزرویشن یہی ہے کہ جو قانون بننے جا رہا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اس سے حکومت پائدہ اٹھا سکتی ہے اب میں یہ کہتا ہوں یہ در میں نے چوری رہی کی میں نے کہہ رہا ہوں کہ سر ریزرویشن صرف امران خان ہے کہ امران خان رائز کرے گا آپ بات کریں جو شعور ہے وہ ہمارے منتخب نمائندوں کے پاس آنے یہ جمہوریت ہے تو پھر منتخب نمائندوں کو بات کرنے دیں اب میں اٹھ کے کہنا شروع کر دوں کہ یہ سٹیٹیجی کے لیے پاکستان کے انٹریسٹ میں نہیں ہے اور آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ کو سٹیٹیجی کی سمجھ نہیں ہم ایف ایٹی ایف کو اس پر یہ تو بات کر سکتا ہے کہ وہ ضروری ہے کہ نہیں مل جل کے یہ ایف ایٹی ایف کا بل پاس کر دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نمبر گیم میں اپوزیشن کے پاس زیادہ ہیں اور وہ نہیں پاس کرتے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے آپ پھر ڈسکس کریں پھر ان کو منائیں ملک کا انٹریسٹ تو اسی میں ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اپوزیشن بھی ملک کے انٹریسٹ کا سوچتی ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت ملک کے انٹریسٹ کا سوچتے رہے ہیں اور اپوزیشن والے سارے غدار ہیں سر یہ ایمینے بیٹھے ہیں یہ مسلم لیو کے ایف میں ان کا دل یہ کہے گا کہ یہ پاس ہونا چاہیے جب ان کی بات سنیں گے سل لے ان سے سب سے پہلے پاکستان ہے اگر پاکستان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے پاکستان ہے تو ہم ہے دیکھو ہم اپنی ازادی کا آج کشمیریوں سے پوچھیں کہ آج کشمیری کیا کرنے یہ ازادی کی قدر مرزا جویر صاحب کے بات ستی بات یہ ہے کہ پہلے دنے ہمارے کروڑا میں آئے ہیں یہ بڑے نیشنل سوچ کے مالک ہیں بلا بجا انڈا دنے نیشنل انٹریسٹ یہ ہے کہ پارٹیز ہوتی ہیں ان سے پیار مبود ہوتا ہے دیکھیں نیشنل انٹریسٹ ہوتا ہے میں کہتا ہوں نیشنل انٹریسٹ سب کے لئے مقدم ہونا چاہیے مرزا جویر صاحب ماں خیر بات کر رہے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے تو خیر آپ نے بات کر لی ہے کہ ہمیں جب بھی پاکستان کا نام ہے اس میں ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے اس لئے ہمیں ایک ہونا چاہیے خال کے کسی مسئلے میں بھی ہو کشمیر میں ہو یا اب جو فرما رہے ہیں اس میں ہو اس میں ہمیں سیاست کا جو پاکستان کی ترقی کا ہو جو پاکستان کی عزت کا معاملہ اس میں ہمیں نہیں ٹھیک ہے سیاست ہوتی رہتی ہے سیاست تو یہ ہے کہ ہم منگائی کے خلاف آباد بلند کریں گے وہ ہمارا حق ہے ہم سیملیوں میں بھی کریں گے روح پر بھی کریں گے بے روزگاری کے خلاف ہم وہ لیں گے دیکھیں انہیں اچھی نہیں کہا اگر مثلا ایف ایٹی ایہ میں مسلم نے نون اور پیپل پارٹی فیصلہ کرتی ہے اپنے ایمین ایس کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر وہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے نہیں سر ایسانی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں ملک سے مخبت کرتے ہیں شباز شریف is a different man میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اچھا آپ کا خیال پر یہ پاس ہو جائے پر یہ انشاءاللہ ہوگا سر اللہ کے فضل سوگا سر ایرانز صاحب میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی یہ سوچ میں نہیں بلکل بلکل صحیح ہے دیکھیں شباز شریف اور نواز شریف صاحب نے سوچ کا ڈیفرنس ہے شباز شریف ایک پریکٹیکل آدمی ہے وہ دور اندیش ہے وہ یہ سوچتا ہے آج بھی سوچتا ہے تو ریبر کمیٹری کا جراج ہم مرم بیرا فضل الرحمن فنڈیڈ پلانٹیڈ اور وہ آدمی بھاگا سکتا ہے وہ تو اسرائیل کے بھی فیور کر رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے اسرائیل کو ماننا کوئی ایسی بات نہیں یہ جو اپنا فضل الرحمن ہے لیکن اس کا نہیں ہے اس کے جو انڈیا میں آپ دیکھیں اس کی جو پارٹی ہے وہ تو ساری مودی کا سپورٹ کر رہی ہے وہ تو پاکستان کے خلاف بولتی ہے تو امران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ مودی آئے گا تو ایسا ہوگا جب مودی کا لیکشن تھا اس نے کسی اور مقصد سے کہا تھا اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت ہے کہ ہم ان سے دوستی کریں لیکن جب ہمارے کشمیروں کو ظلم ہوگا مودی کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کے وہاں امن قیم کر سکا لیکن کیا ہوا کر کانسا امرکان میں ہوا سارے خاموش ہو گئے یہ بولنا ہی نہیں ہے یہ تو گنگے بن گئے تھے سارے صرف تعلقات تھے ذاتی تعلقات تھے اپنے بیٹوں کے سارا بزنس تھا وہاں پہ یہ تو بلکل حقیقت کی بات ہے بلکل بزنس نہیں ہے آج کشمیر کی کس نے بات کی ہے ہمارا وزیر خارج سارے کشمیری ہوتے ہوئے وہ کشمیر پہ اتنے بلکل گنگے بنے رہے کشمیری ہوتے ہوئے ہم نے لاک ڈاؤن دیکھا ہے آپ نے دیکھا اچھے میں یاد کروانو انڈیا میں میں انوازی سب گئے تھے تو کشمیری لیڈروں کو نہیں ملے تھے کشمیری لیڈروں کو نہیں ملے نہیں ملے ہاں بلکل سار ویسے وہ اگر کوئی جنڈا اگر نہیں ہے ملنے کا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر وہ کسی اور سلسلے میں گئے ہیں یا کوئی اور میٹنگ ہے لیکن کشمیری لیڈروں کو ہم بڑھ رہے ہیں ایک ایک منٹ ہے بگر صاحب آپ اس کو ذرا فرورٹ کریں گے یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے یعنی نہ کیا کہتے ہیں تیتر ہے نہ بٹے رہا ہے اس کو بدلنا چاہیے کہ صدارتی نظام کی جو آوازیں آ رہی ہیں بھو گیتر ہے یا کوئی سنٹلائی سسٹم ہے یا ٹو پارٹی سسٹم ہونا چاہیے یا اتنی پارٹی سسٹم ہونا چاہیے جو ہماری نیشنل انٹریسٹ کی آپ نے بات کی تھی وہ سب کے لیے مقدم ہونا چاہیے اب نیشنل انٹریسٹ میں آگے کیا نظر آ رہا ہے اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے یہ ہمارے جمہوریت میں جو بڑی کمزوریاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم مروسیت ہے جمہوریت کے اندر اس کی وجہ سے ٹیلنٹ اوپر نہیں آتا اور اتنی سمجھ بودھ والے آپ کہہ لیں کہ جو آنے چاہیے نمائندے وہ نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے پھر پرابلمز ہوتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے آگے تو نظر آ رہا ہے کہ سٹریجیجک الائنمنٹ ہو رہی ہے ملکوں کی اور آپ کو کشمیریوں کی امداد کرنی پڑے گی اور کشمیریوں کو ہتھیار اٹھانے پڑیں گے کیونکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ بھارت ان کو پر امن طریقے سے آزادی نہیں دے گا بلکہ ان کی ڈیموگرافی بدل دے گا اس نے اپنے شہریوں کو تو اگر آپ ایفٹی ایف سے اکتنا دریں گے آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یعنی یہ جو اس کو کلوزنگ سے تر آئے کہ یہ جو اس فکر سسٹم چال رہا ہے بے تاشا پارٹی سسٹم اس کو میں یہ کہہ سکتا یہ کوئی کام ہونے چاہیے سر دیکھیں بہرین نے پہل پہلے بات کیا یہ حکومت آئی ہے اندھیں انہوں نے بلدیاتین نظام کا کیا شکی ہے آپ پہ دور دن کیسا کو خاص بات نہیں میں نے بلدیاتی کو بلدیاتی چاہ رہا تھا جو اس کا سسٹم تھا جو ٹائم تھا اس وقت تک چلنا چاہیے ان کے فنڈ روک دیتے اپنے ایم پی اے کے درور لگاتے لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک عوام کے ووٹوں سے آیا ایسے پارٹیم نہیں چلتی سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جو اٹھارویں ترمیم ہے یہ زہر قاتل ہے پاکستان کے لئے دیکھیں دس سال ہوگئے دوزار دس میں یہ اپروو ہوئے دوزار دس سے آج تک دیکھیں کراچی کا حال دیکھیں شکریہ شکریہ ناظرین آپ نے پرورم دیکھا اور سنا آپ بہترین جج ہیں اس پر گوھر کیجئے پاکستان کا کون سا سسٹم ہونا چاہیے جو عوام کے مسائل حل کر سکے کیونکہ جب تک دنیا آباد ہے سلا بھی آتے رہیں گے لیکن ان کے حل کرنے کے لئے آخر کا انسان نہیں سوچنا ہے کوئی بھی نظام indispensable نہیں ہے پاکستان زندہ بات